ایک ویکنڈ پہ میرے جنید کے سجاد علی کے شاید تین چار اور ہم ایک دن میں یعنی ویکنڈ پہ سیٹڈے کو اکثر صرف کراچی میں چار چار شوز کرتے تھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار جو ہم ڈیزرف کرتے ہیں وہ نہیں دے رہے یا دینا نہیں چاہ رہے گے دماغ خراب نہ ہو جائیں اس کے بعد والے آئیں گے تو پھر وہ یہ پھر مانگیں گے یہ میرا کوئی چھوٹا موٹا سکینڈل آیا ہو چاہے میں نے کبھی اچانک اپنے کسی پرسنل کوئی ایسے ایموشنل آپ کی لائف کے ساتھ کچھ ایسا ٹائم ہوا نہیں کرنا میوزک hm Mississippi Hello and Assalamualaikum everyone this is me Uzair Hasan and you are watching Sapiens Experience Thank you for loving and liking our podcast so far and یہ جو terms میں نے use ki ہیں یہ usually terms ہمیں social media کے different platforms میں آپ ہی کی طرف سے سننے کو ملتی ہیں and جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں so we are very much overwhelmed by the response that we are getting so far with that let's start with today's podcast ہمارے آج کے جو podcast کے guest ہیں he is considered to be one of the iconic singers from the Pakistani music industry پاکستانی music industry کی بات کریں so they are considered to be the pioneers of Pakistani music pop industry back in 90s as well ان کے کریئر میں بہت سارے ups and downs تو رہے ہیں لیکن still he has marked himself one of the most relevant singers of the 90s era and early 2000s of course آج کل کیا کر رہے ہیں کچھ ان سے بات کرتے ہیں let's welcome Mr. Ali Heather السلام علیکم علی بھائی کیسے ہیں آپ وَالَيْكُمْ السلام مجھے تو لگا کہ میں کسی گورنمنٹ کے دفتر میں میرا introduction ہو رہا ہے اتنا زبردست تم نے میرے بارے میں بات دیکھی which is good thank you نہیں not at all علی بھائی thank you so much once again for giving us time and of course the people who know you closely ان کو بتائیں کہ آپ کا time ملنا بہت مشکل ہوتا ہے and you have always been a very private kind of person and an introvert person as well usually اسی سے بات start کرتے ہیں جو singers musicians in fact یا جو بھی entertainment industry سے جن لوگ کا تعلق ہوتا ہے they are not very much private or introvert but you are actual example جو اس بات کو بالکل deny کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں پہلے تو تو زہر پہلے تو تمہارا بہت 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 شکریہ کیونکہ تم نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک پوڈکاسٹ میں جو کہ آج کل کافی لوگ سننا چاہتے ہیں تو اس میں میری جو باتیں ہیں وہ جو کہ میں نے شاید پچھلے پندرہ سال سے کسی سے نہیں کی ہیں بارہ تیرہ سال تو definitely تو آج اس طرح کا جو ہے وہ ماحول بننے کا موقع دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور جہاں تک آپ نے ابھی یہ کہا کہ میرا ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی مصروف بہت ہوں لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں واقعی میں ایک آرٹس ٹائپ انسان ہوں اپنی سوچوں میں گم رہتا ہوں بہت زیادہ ادھر ادھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایون جب میں کوئی بہت ہی دھماکہ پاپولر ہٹ بھی دھانا اس وقت بھی اپنے چند دوستوں کے علاوہ میں بہت زیادہ نہ کسی ایوارٹ فنکشن میں گیا ہوں گا نہ بہت زیادہ شادیوں میں گیا ہوں گا بہت زیادہ لوگ پیسے بھی دے رہے ہوتے تھے اکثر اگرے یار اس کا وہ گانا آیا چاند سا مکڑا اس کو لے کر ظالم نظروں سے والے کو بٹ ہمارے پروموٹرز ہوتے تھے اور ان سے ہم صاف کہہ دیتے تھے کہ نہیں یار مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے یہ وجہ نہیں تھی کہ ہم لوگ کو ہمیں آپ کو سمجھتے بہت کچھ تھے لیکن ایک شاید آپ کا جو سرکل ہے وہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ you have always been surrounded by a very limited friend circle جو کہ آپ کے دوست ہیں جو رہتے تھے اور ابھی بھی جن سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے اچھا علی بھائی جیسا ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ انٹوورٹ تو تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ you have delivered one of the most iconic songs of all times as well تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ you were part of an engineering background and engineering background سے music میں جو یہ shift تھا یہ کب آپ کو realize ہوا that you should basically move towards music and بالکل جو ایک dry میں اس لئے کہوں گا کیونکہ I am not a fan of mathematics myself تو میں اس کو ایک dry subject سمجھتا ہوں لیکن اتنے dry subject سے بالکل ایک colorful life کی طرف آنا how was that experience and یہ shift کیسا تھا your shift اوزیر اگر آپ کے پاس time ہے تو میں جہاں سے میں engineer پر پہنچا ہوں اس سے پہلے کی بھی کہانی ہے اور وہ کہانی بڑی سمپل سی ہے اور مجھے تقریبا ناممکن لگتی ہے کیونکہ جب میں اپنی کہانی دیکھتا ہوں اور میں آج اگر میں اس جگہ پہ میں سوچوں کہ ہاں یار تھوڑا بہت شاید تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت گانا بھی آگیا ہے چار لوگوں کو بھی جانتے ہیں لیکن اگر آج میں سوچوں کہ یار میں کوئی فلم بناتا ہوں اور وہ میگا ایٹ ہو جائے تو پھر بھی شاید چانسز ہوں گے کیونکہ میں جس وقت ہی بات کر رہا ہوں میں اتنا سٹرانگ بلیور ہو گیا یہ انجینئر بننا اور میوزیشن ہو جانا ڈگری ہونے کے باوجود سنگر بن جانا میں نازمباد میں رہتا تھا بہت چھوٹے سے مکان میں ہم ہماری پوری فیملی میری بہنیں میں امی اببہ ہم لوگ رہتے تھے اور مجھے نہیں پتا کہ میں کب سے گا رہا ہوں یعنی گا تو مجھے شاید یہ جو پہلی کوئی یاد ہوگی جیسے ہوتے ہیں بچپن میں آپ کو کہاں سے کچھ یاد ہونا شروع ہوئے اس سے پہلے تو باؤنگیں ہی ہوتے ہیں جو آگے یعنی جب آپ چھ سال کے ہوتے ہیں سات سال کے ہوتے ہیں آپ کو کچھ یاد آتا ہے اچھا یہ میرے خالہ تھے یہ میرے مامو تھے ہم یوں جاتے تھے ہم یوں کھیلتے تھے ہم یہ والی باتیں کرتے تھے جو مجھے پہلا یاد ہے وہ میں کسی کی مہندی میں گا رہا ہوں ایک یوں بچہ ہے جو کسی کی مہندی میں پرفارم کر رہا ہے کسی کی مہندی میں پرفارم کر رہا ہے یا سکول میں کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے تو وہاں پہ شاید میں گا رہا ہوں یا کسی محفل میں میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی کیونکہ بچپن سے رہا کیونکہ بیک گراؤن ہمارا کچھ ایسا تھا کہ ہمیں دھم دونات اور منقبت اور نوحہ خانی اور سلام پڑھنا یہ ٹریننگ میں پتہ ہی نہیں کہاں سے شروع ہو گیا فیملی میں بس پڑھنا ہے یہ شام میں ادھر چلے گئے وہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے اچھا آپ کی اس بات سے مجھے بھی ریسنٹ فیصل کے بارڈیا صاحب کا ایک پاڈکاس یاد آئے جس پہ انہوں نے جنید اکرم صاحب سے وہ یہی ذکر کر رہے تھے کہ میں نے سٹارٹ کیا ایسا بیک اپ آرٹس کہ جب آئی گیس وہ بتا رہے تھے کوئی میوزیشن شاید اس وقت آویلیبل نہیں تھا تو اس وقت چانس ملنا شروع ہوا بسکلی نا کہ بیک اپ کے طور پر ہر ایک کی سٹوری تھی but this is something very new as well کہ سٹارٹنگ سے آپ بھی جو ہے وہ سارے پلاتفارمز کو جو ہے conquer کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے تھے but اس کو ہم تھوڑا سا اگر آگے لے کے چلیں so you actually realized and اس وقت who were the supporting partners family کے علاوہ family بھی ہوتی ہے and family تھی نہیں تھی آپ کے case میں وہ بھی بتائیے and supporting partners کون تھے جنہوں نے آپ کو push کیا اس چیز کے لیے یار محلے کے دوست وغیرہ تو تھے یا آس پاس محلے میں جہاں ہم جائے کرتے تھے کہیں کبھی cricket کھیلنے کے بہانے یا کبھی ویسے cricket میں نے آپس کی بات ہے میں نے کھیل وغیرہ hockey cricket یہ وہ تھوڑی بہت کے لیے جبکہ میں school کی basketball team میں تھا تو پھدکنے کا اس وقت سے مسئلہ جو تھا وہ تھا لیکن support ہر age کے حساب سے آگے دوست جہاں کہیں بھی ملے چاہے وہ school college کے ہیں یا وہ محلے کے ہیں کہیں نہ کہیں انہی سے مل کے کوئی شائری کی کتاب آگئی کوئی وہاں سے کچھ دیکھ لیا کہیں سے کچھ سن لیا کوئی cassette آگیا album آگیا جہاں تک گھر کی بات ہے تو امی اور بہنیں یہ full support کرتی تھیں مطلب ان کو پتا تھا کہ اچھا یہ مزے کا گاتہ ہے تب ہی خاندان میں ہر کوئی بلا رہا ہے اڑے یار اس کو لے کر آنا ضرور تو اللہ گلہ گریں گے لیکن والد صاحب بہت سخت تھے بہت زیادہ convince کرنے میں تو اس نے difficulty face ہوئی ہاں وہ unfortunately ہم کافی سارے تم لوگ تو بہت lucky ہو جس دور میں تم لوگ ہو تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کیا مسئلے مسائل تھے یعنی ٹی وی پہ ایک گانا آتا تھا ساڑھے نو بجے خبرنامے کے بعد نو پہ انتیس پہ کوئی ایک سانگ آتا تھا تو ہم لوگ اس کا ویٹ کرتے تھے تو ہم تو اس والے دور کو بھی ہم نے دیکھا خیر بہرحال تو اسی لیے گھر میں تھوڑا سا مایوب بھی سمجھا جاتا تھا کچھ گھروں میں نہیں ہوتا ہوگا لیکن زیادہ فیملیز میں اڑے یار اببہ سے میں نے اکثر سنا گویا بنے گا کیا میں نے کہا باب منچہ شاک ہے میں کر رہا ہوں تو وہ ایک ڈنڈا لیکن فائدے من تھا کیونکہ انجینئرنگ کرنی ہے پڑھنا ہے یہ امی کی طرف سے بھی تھا اور اببہ کی وجہ سے بھی ایک ڈر تھا کہ ان کو کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے مطلب اس کو کمپلیٹلی نگیٹ نہیں کر دینا اور اس کو کمپلیٹلی کمپرومائز نہیں کر دینا اپنے ایڈوکیشن ہاں لیکن میں نے کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وائل آئی وز ان دی یونیورسٹی میں پتہ نہیں میں کیسے پاس ہو جاتا تھا میں صحیح بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہمیشہ صحیح جو ہے مجھے لگتا تھا اوپر والے کی مدد ہے کئی نہ کئی یعنی ناظمباد کی گلی سے اٹھ کے اچانک آپ کہیں پہنچ گئے وہاں سے سلطانہ صدیقی صاحبہ کا فون آ گیا پی ٹی وی پہ گاؤ گئے کسی نے مجھے کسی ایک فنکشن میں بلا لیا وہاں پر ای 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 کے مینجنگ ڈیریکٹر آئے بے تھے انہوں نے کہہ دیا آجو ایلبوم کر لو ایک سٹرگل بہت تھی بسوں میں جا رہے ہیں دو دو بسیں بدل کے جا رہے ہیں تو ساتھ میں اپنی پڑھائی جو تھی وہ دونوں چیزیں بھی رکھ کے انجینرنگ تک پہنچ گئے اور وہاں جب ڈگری مل گئی تو پھر میں نے اببہ کو مطلب سیریسلی پھر ان کو بتایا اچھا علی بھائی کمینگ تو ورڈز تھوڑا سا اس کا بیکگراؤنڈ بتائیے گا اور بیکگراؤنڈ آپ نے کچھ جگہوں پر ذکر بھی کیا ہوا ہے بٹ دس اس کنسیدرد تو بی ایک ہرڈ سانگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیک ان در نائنٹیز نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی اور آپ نے کافی دفعہ اس سانگ کو انڈیا میں بھی پرفارم کیا ہے اور جس کے اندر آپ انڈیا کے مختلف سٹیز میں جب پرفارم کر رہے ہیں چاہے وہ ممبائی ہو یا کوئی اور سٹی ہو وہاں سے بھی آپ کو ایکول ریسپونس ملا اس سانگ کا جبکہ اس کے جو لیرکس تھے وہ بہت بیسک تھے کمپارٹیبلی اس وجہ سے بھی کہ وہ زیادہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے تھے اس ٹائم کے اوپر تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں بلکل جی پرانی جینز سے ایکچول ایک یا دو سال پہلے پہلے میرا ایک آلبوم آیا تھا چاہت وہ بھی ای 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 نے ریلیس کیا تھا کیونکہ اس وقت کمپنیاں ہی دو تین ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد میرا قرار آلبوم آیا تو مجھے سٹیپ بائی سٹیپ پاپولارٹی مل رہی تھی اور یہ گانے مزید کی بات ہے جیسے ہم کہیں بیٹھ کے پی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے یا پی ٹی وی وہاں دیکھ انڈیا کا دور درشن کبھی کبھی آ جاتا تھا وہ انٹینہ چھت پہ لگاتے تھے آپ آج کل کی دور وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ خوشی سٹرگل اور خوشی at the same time excitement اور سٹرگل انٹینہ انٹینہ کیچ کر لے دور درشن اسی طرح سے کچھ فین جو ہمارے اندوستانی بہن بھائی ہیں وہ بھی میوزک لیور تھے تو وہاں سے وہ پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اب وہ پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ادھر پہ کہیں ان کو ایک گورا چٹا میں نظر آ گیا میں سے مجھے کہیں ٹی وی پہ موقع ملا تھا پہلی یا دوسری دفعہ آپ دیکھیں کہ کیا قسمت تھی یا محنت بھی تھی ایک passion تو تھا جنون کی حد تک ایک دماغ خراب تھا نہیں یار یہی کرنا ہے انجینئرنگ دل نہیں لگتا تھا بس اببہ کا ڈنڈا نظر آتا تھا تو مجھے وہاں سے خود ہی کول آ گئی یہاں پہ ایمائی نے ریلیس کیا تھا وہاں ایچ ایم وی انڈیا والوں نے ایمائی سے کسی سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس نے ہمارے ہاں یہ چاہا تب یہ آلبم بھی کیا اس سے پہلے بھی ایک آدھا تی وی پہ سلطانہ اپا کے پروگرام میں گاتھ چکا ہے پی ٹی وی پہ وہاں سے انہوں نے مجھے کہ کہ جاؤ گے میں نے موڑ کے دیکھا تو میں تھا ہی نہیں اس سپیٹ سے میں پہنچا ہوا ایک آپ کو بہت بڑا ایک بریک مل رہا تھا اور مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں ابھی بھی کبھی کوئی بہت لوگ باتیں کرتے ہیں یہ آپ کے انڈیا سے فین ہیں یہ آپ کے پاکستان سے فین ہیں وہ اپنی محبت اپنے وطن سے اپنی جگہ ہے اوہ بھائی میں تو جو گروہ ہوا ہوں تو ان دونوں آڈینس کے ساتھ ہوا مجھے یہ پتہ ہی نہیں مجھے وہاں پہ بھی جو لوگ نظر آ رہے ہیں جو ماں ہیں وہ ماں نظر آ رہی ہیں جو بہنے ماں باپ نے بھی سکھایا ہوا تھا پی ٹی وی کی ٹریننگ بھی یہی تھی کہ بیٹا یہ فیملی ہے جو آپ کے فینز ہیں نا یہ آپ کی فیملی ہے تو وہ دور اتنا کوئی خوبصورت دور تھا کہ وہ سٹرگل تو تھی سٹیپ بائی سٹیپ پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑا پیسے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اور باتیں کر رہے ہیں کہ ڈائی لگ کا ویڈیو بنا لیں گے اس وقت جو آج کے ڈائی کروڑ ہیں بالکل تو بس یہ سٹرگل تھی انڈیا اور پاکستان کے فینز کے درمیان جو میں نے آنا جانا شروع کیا اور پرانی جینز اس میں آ گیا تو جتنا وہ پاکستان میں ہٹ تھا اتنا ہی ہندوستان میں ہٹ تھا یا جہاں جہاں لوگوں نے اس کو سنا لیکن میں نے یقین کریں صرف گایا تھا مجھے بلکل نہیں پتا تھا کیونکہ یہ جان مول کی کمپوزیشن تھی اسی کے لیرکس تھے سارا فیل جو تھا اور پھر عمران علی میوزک کمپوزر بہت بڑے اس دور کے آج بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ ایک کمبو سا بنا اور وہ ویڈیو آیا ویڈیو یقین کرو خود ہی ڈریک کر لیا واؤ وہ انڈیا پاکستان میں one more skill unlocked یہ کہہ سکتا ہے بالکل بس وہ ہونے والی بات تھی میں کہہ رہا ہوں نا نازمباد کا ایک لڑکا نہ کوئی پیسہ نہ کوئی دھیلا نہ کوئی جان نہ پہچان بس ایک وہ تھا جذبہ جیسے کہتے ہیں اور اس نے وہاں تک پہنچا دیا اچھا لیو بھئی what was the compensation that you have received first of all پاکستان کا بتائیے and then in India in terms of جو بھی amount تھا اس وقت یار جو پہلی دفعہ مجھے وہاں پہ amount ملا ہے وہ چاہت album کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے انڈین مجھے پچاسزار روپے نا انڈین پچاسزار روپے اس وقت بہتا تھے ایک گڑی تھی پچاسزار میں تو ہمارے وہاں اس کے managing director ہوتے تھے دوبے صاحب بہتی زبرتست ان کے انسان تھے وہ ہوتی محبت کرنے والے جیسے بڑے گھر میں نہیں ہوتے خاص خاص جو ایک چچا یا تایا ٹائپ ہوتے ہیں very loving تو انہوں نے کہیں جو ہے مجھے میرے سے گپ شپ شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کیا expect کر رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی پچاسزار بھی مل سکتے کیونکہ اس وقت ہم لوگ یہاں پر جب شوز بغیرہ یا تھوڑا بہت کچھ کرتے تھے تو آٹھ ہزار مل گئے دس ہزار مل گئے پانچ ہزار مل گئے پاکستان میں شروع کر دیتے اور رویلٹی تو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اس وقت وہ مجھے جو بھی تھا مجھے دیکھ چکے تھے اور انہوں نے مجھے یہ گھڑی دھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا میں اس کو رکھوں گا کدھر یہا ہے اتنے سارے پیسے تو وہ میری جو تھی پہلی مجھے یاد ہے کہ earning from India earning تھی اور پھر میں جب قرار پہ گیا ہوں اور پھر پرانی جینس پہ گیا ہوں تو وہ گڑیاں تھوڑی سی بڑھتی چلی گی بڑھتی چلی گی لیکن اچھا اس کا response میں ٹھوڑی ساری آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں لیکن جب یہ والے amounts آپ کو receive ہونے شروع ہوئے family کا reaction کیا تھا سب سے پہلے کیونکہ sometimes کچھ چیزیں expect نہیں جیسے آپ خود expect نہیں کر رہے تھے تو کبھی کبھار family بھی expect نہیں کرتی کہ شاید یہ واقعی میں کیونکہ initially جب وہ آپ کو support نہیں کر رہے تھے خاص طور سے کرم father کی بات کر رہے ہیں بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں اتنی earning ہے کہ یہ آگے life جو ہے اس سے بڑی اچھی سی اور lavish طریقے سے گزار سکتے ہیں کیا reactions تھے یار reactions یقیناً بہت خوشی کے تھے کیونکہ اب بھا بھی کوئی ایسے بہت والے سخت نہیں تھے بس music ان کو تھا کہ کوئی ڈھنکا کام کرو یہ کیا تم کر رہے ہو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے وہ calls آ رہی ہیں television پہ جا رہا ہوں میں مجھے شوز وغیرہ بھی ملنا شروع ہو رہے ہیں اور پھر یہ والی جب پہلی payments اور یہ سب آنا شروع ہو ہوئے کہ شو پہ جا رہے ہیں ہم لوگ آ جی تھوڑا سا کوئی گانا ہٹ ہو گیا جیسے پرانی جینز تو دھماکہ تھا نا لیکن اس سے پہلے even چاہت was a hit لیکن قرار was a mega hit of just maybe one year before پرانی جینز تو مجھے اس وقت ہی جو ہے نا پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے اور اتنے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ تو دور ہی کچھ آپ لوگ جادو کے لوگ تھے آپ لوگ پہنچتے کیسے تھے ایک ویکنڈ پہ ایک ویکنڈ پہ میرے جنیت کے سجاد علی کے شاید تین چار اور ہم ایک دن میں یعنی ویکنڈ پہ سیٹڈے کو اکسر صرف کراچی میں چار چار شوز کرتے تھے فور ایونٹس یعنی نہ فون تھا نہ کوئی کوڈنیشن ہے ادھر سے ادھر پہنچنا ادھر سے ادھر پہنچانا نا کوئی یہ گاڑی والا جو سزوکی ہے یا کوئی ایسی چھوٹی سی کوئی ایلٹو ہوگی یا کوئی موٹسائیکل والا ہوگا اس کو یہ بتا ہوتا ہے یہاں انہوں نے یہ تین گانے گا دی ہیں اب آخری گانہ انہوں نے ظالم نظروں سے گانے اس پر پڑھا ہو جانا بس اس کا مطلب ہے دوسری جگہ وہ پہنچتا تھا وہ بتاتا تھا ادھر آ رہے ہیں وہاں سے فارق ہوتے تھے تیسری جگہ کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا لیکن شوز کا فارمیٹ تھوڑا ڈیفرن تھا but with that the shows کے جو tolerant society تھی and خاص طور سے جو musical events تھے وہ کافی ہوتے تھے جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اور اتنے سارے events وہ بھی کراچی میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں coordination بھی نہیں ہے وہ time کے ساتھ وہ بھی کم ہو گیا جس طرح کی musical shows تھے اب باقاعدہ سالوں کے لیے لوگ wait کرنا پڑتا ہے کہ فلان artist کا concert ہوگا and with heavy security with so much checking and اس کے باوجود جو ہے کافی لوگ باہار ہوتے ہیں کچھ لوگ اندر ہوتے ہیں and وہ بھی experience آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کیسا رہا لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ کو یہ response ملنا شروع ہوا اگر ہم current audience سے relate کریں تو ان کو اگر کوئی اپنا artist یا کوئی بھی جس کے وہ fan ہے پسند ہے تو وہ اس کے simply instagram یا social media accounts پہ جا کے وہاں پہ message چھوڑ سکتے ہیں یا اس کی upload کی ہوئی تصویروں پہ comment چھوڑ سکتے ہیں جس سے اس artist کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا famous ہے یا time کے ساتھ جیسے engagement بڑھے گی so he can actually relate کہ ہاں اب میں شاید famous ہو رہا ہوں how difficult was it for you to know basically کہ ہمارے fan following اب بڑھ گئی ہے and اب ہماری بڑھتی جا رہی ہے وہ کیا medium تھا جس سے آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ اب آپ famous ہو گئے ہیں apart from that کہ لوگ آ کے مل رہے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں تو نہیں لیکن autograph لے رہے ہیں اس وقت یقیناً یہ سب تو نہیں تھا تو autograph یقیناً ایک بہت بڑی چیز تھی اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک چھوڑ شرابہ بھی ہو رہا ہوتا تھا تکدو ہوتی تھی سیلفی کا کوئی زمانہ ہی نہیں تھا اور اگر کوئی ہوتے بھی تو کوئی ایک کھڑے وے وہاں پہ کوئی پرانے photographer تو اتنے رش میں کچھ جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ سارا کچھ ہو سکے لیکن خطوط بھی آتے تھے زبردست آپ سمجھ رہے ہیں خطوط جو میں نے آپ سے کہا ہے اور وہ خطوط that means time and effort دونوں چیزیں involve these it's very easy to applaud someone آج کل yeah it's very easy to compliment someone آج کل کہ آپ جا کے ایک simple comment کریں لیکن خط لکھنا and اس کو post کرنا خط لکھنا اور اس میں وہ جو songs تھے کیونکہ album ہوتے تھے نا سنگلز تو اب کچھ دور سے ہونا شروع ہوئے ہیں ورنہ یہ بھی اس دور کے بڑی افسوس کی بات ہے ویسے کہ albums جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن بہت کام ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک گانے کی detail کچھ letters آتے تھے اس کے اندر تفصیل لکھی ہوتی تھی کہ آپ نے یہ song جو کیا ہے اس کی شاعریہ ہے اس کی composition میں ایسا ہے اس میں یہ mood ہے یعنی اتنے depth میں لوگ سنتے تھے کہ وہ جلدی نہیں تھی ان کو پتا ہے یہ ایک album آیا ہے اب یہ دو سال تک album نہیں آئے گا یا دیڑھ سال نہیں آئے گا تو وہ connection مجھے لگتا ہے fans کا اور artist کا ایک اور ہم لوگ تھے بھی کیونکہ ptv سے شروع ہے اور ntm یہ دو ہی پہ ہم سب سے زیادہ نظر ہے تو وہ family channel تھے اب یہ بھی اگر موقع لگے گا تو بات کریں گے کہ وہ جو ہمارے family channel بن کے music چلتا تھا albums بھی رک گئے اس طرح آنا اور وہ جو music channels تھے انہوں نے جو ہے کچھ ایسا content دکھانا شروع کیا ہمارے ہی music کے بیچ میں کہ وہ جو audience تھی وہ بھاگ گئی یہ میرا کہنا ہے ہو سکتا ہے i'm maybe wrong لیکن میں نے اس کا ایک جو اگر 90's کی میں بات چھو رہا ہوں تو اس وقت ایک pop music کا سمجھ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں چھایا تھا والا حساب تھا ٹھیک ہے اور پیرلل کیا تھا آپ کا انڈین میوزک بولی وڈ جو کہ اس کا کوئی level ہی بہت آئے تھا لیکن pop گانے بھی اتنے ہی چلتے تھے اچھا with that علی بھائی اب ہم بات کر رہے تھے about the songs خاص طور سے جب وہ songs TV پہ چلنا شروع ہے بیچ میں آپ ایک چیز کو ذکر بھی کر رہے تھے relate بھی کر رہے تھے کہ اس وجہ سے بسکلی کچھ problems بھی create ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو شاید لگتا ہے کہ audience جو ہے وہ کم آنی شروع ہوئی سننے کے لیے songs جو تھے تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں تھوڑا سا detail کیونکہ وہ چیز تھوڑا سا میری knowledge سے بہار ہے تو I can not relate basically یہ چائے کا چھوٹا سا اشتہار تھا وہ جو میں نے کافی سارے کیے چائے کے بھی اشتہار بہت کیے میں نے آپ نے مجھے ابھی بلکل یاد آیا خاص طور سے جو Lipton کا یا Yellow جو آپ نے Lipton میں نے کیا میں نے Vitalty کیا اور میں نے کیا کیا میں نے Parcola بھی کیا اچھا برینڈز کا اتنا issue I don't know جب آپ کہہ رہے تھے تھا نہیں تھا لیکن اب جو برینڈز ہیں خاص طور سے جب میں نے ٹی وی کمرشلز کیا کہ آپ نے اگر ایک گاڑی کا کر لیا ہے تو وہ آپ کو اتنا چھوٹا سا وہ agency بتا رہی ہوتی ہے کہ چوبیس مہینے تک آپ نے اگلی گاڑی کو بیٹھنا نہیں ہے اپنی گاڑی کے علاوہ کسی میں تو آپ کے ساتھ بھی ہوا جب آپ نے چائے کے کمرشلز کیا جس طور چائے کا کیا تھا اس میں جو تھا وہ پانچ سال کا تھا کہ ہم لوگ کوئی اور اشتہار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پانچ سال تک ان کے اتنے versions بنتے تھے اس کے اندر کہ تین سال تک جو ٹیون ہے جی آسیم رضا بناتے تھے وہ اور بہت زبردست شوٹ very creative guy in fact میں ان کے ابھی بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پہلے وہ music ویڈیوز بناتے تھے اچھا مجھے میرے جو دوست ہیں خاص طور سے آپ ہو گئے یا اسد ہو گیا جب یہ لوگ سارے انڈسٹری کے لوگ بیٹھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سارے کمرشل آسیم انہوں نے ڈیریک کیے میں نہ میجرلی کام کر رہے ہوتے تھے کوئی music ویڈیو بنا رہا ہے کوئی جو ہے کوئی کسی اور fashion اس میں کوئی ہے کوئی کسی campaign کے اندر اپنے ideas دے رہے ہیں اور بڑے کم کم budget میں اس وقت کام ہوا کرتے تھے اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بہرحال coming back to what you were referring to جو مجھے میرا point of view ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں پیرے خود بھی اپنے as an artist اتنے mood swings ہیں جو کہ ہر انسان کے ہوتے ہیں تو audience سے یہ بات کوئی چھپی بھی نہیں ان سب کو پتا ہوا ہے کہ وہ یہ ایک بندہ جو کہ early 90s جو ہے early 90s میں تو ہمارے علمگیر صاحب شیکی صاحب اور نازیہ زہیب یہ سارا دور چل رہا تھا اور پھر late 80s میں 89 سے 88 سے ہم لوگ struggle کر رہے تھے کہیں نہ کہیں آ رہے تھے میں نے اپنی جو ایک جسے کہنا چاہیے thesis میں نے ایک سوچی ہے چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ ہماری جو industry تھی اس کو جانے میں یا ان جانے میں اسے خراب کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کیا تھا ایک پاکستان ٹیلیویزن تھا ایک ہمارے پاس NTM تھا اور اس پہ time تھے music videos آتے تھے اور جو local artist تھے ان کے بہت گانے چلتے تھے اس میں ہم سب کے گانے چلتے تھے وائٹل سائنز ہے یا جنون ہے یا علی عظمت ہیں یا سجاد علی ہیں یا جو بھی اس دور کے گانے اور ہماری audience جو تھی آئی ایم کی وجہ سے انڈس میوزک اور میوزک چینل چارٹس اس دور کے بہت بڑے پروگرامز تھے تو اس میں اس ہفتے کون سا آئے گا نمبر ون پہ ٹاپ ٹین میں کون سے ہیں یہ ایک عوام انوالو ہوتی تھی کیونکہ آل بومز آتے تھے سب کے فینز ہوتے تھے اور گانے بڑے مزے مزے سب کے ہی ہوتے تھے وہ ایک ٹیون تھی audience اچانک میں نے اس میں فیل یہ دیکھا کہ اس میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں شاید mid 2000 یا early 2000 سے میں نے دیکھا کہ اس میں جو میوزک بیج میں ڈالنا شروع کیا گیا کسی کا بھی نام لینا بہت اس وقت میں غلط سمجھوں غیر مناسب ہوگا غیر مناسب ہوگا اور یہ سب کہنا بھی کہ یہ پاکستان سے یہ انڈیا سے میں پہلے بھی مجھے بتایا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہوئی پوری یہ کیا چینلز کا کلیکٹیو کوئی ڈیسیزن تھا یا کسی انڈیویجوال کا کلیکٹیو ڈیسیزن تھا جس کا impact موسیق انڈسری پڑھا جو کہ بہت شاید impactful تھا یا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یار مجھے نہیں پتا کہ مقصد کیا تھا یعنی ایک بنی بنائی چیز بچوں نے بیٹھنا ہے یانگ سٹرز نے بیٹھنا ہے تو سیدھے آئی ایم لگانا ہے music channel charts لگانا ہے یا جو بھی program آرہا ہے وہ پتا تھا ان کو کہ کیا آنا ہے ایک set جیسے خبرنامہ آپ کو پتا ہے نا یہ والے لوگ ایک پری ڈیفائن فورمیٹ بنا ایک بناوا ہے سپر ہٹ فورمیولا ہے آپ نے بیچ میں کچھ ایسے لوگوں کو اور ایسا content اس میں ڈالنا شروع کیا کہ public ذرا سی ایک second کے لیے ابھی ہمارے سیدھے سیدھے گانے ہوتے روڈ پہ نکل جاتے تھے جانتے ہوں گے ان کو پتا ہے کس طرح نکلتے تھے بجٹ ہی پندرہ ہزار کھ بیس ہزار کھ بائیس ہزار کھ اور کیونکہ چہرے اتنے مزے کے تھے فریش یونگ لڑکے تو ہم تو کہیں بھی نکل جاتے تھے خاص طور سے کچھ ویڈیوز ہیں اس کے اندر سینڈ سپٹ اور کراچی میں خاص طور سے جو ویڈیوز شوٹ ہوئی ہیں وہ ساری سمندر پہ ہوئی ہیں اور اتنی ویڈیو شوٹ ہوئی ہیں وہاں پہ کافی سینڈ سپٹ کافی سنگر سا کریئر بنایا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اس کا بڑے احسان ہے سینڈ سپٹ کے اور ہاکس بے کے ہم لوگ پہ کیونکہ ہمیں ایک لوکیشن مل گئی تھی اور جیب میں دیلا نہیں ہے اور ریلیزن کمپنیاں بھی زیادہ مو نہیں لگا رہی تو خود ہی کچھ کرنا ہے لیکن چہروں میں کچھ بات تھی کچھ بھی کر رہے ہیں کئی کھڑے ہوگئے اچھے لگ رہے ہیں اور گانے اس دور یہ چیز آپ تو بتا رہے ہیں کہ ارلی ٹو تھاؤزنز میں کر رہے تھے یہاں پہ اسد بھی ہے اور بھی مختلف لوگ ہیں جو بقاعدہ ڈیو پی رہے ہیں اپنے ٹائم کے بہت مشہور ڈیو پی میں نے ان کو ابھی بھی جو ینگ سنگرز آ رہے ہوتے ہیں جن کو میوزک ویڈیوز بنانے کافی شوق ہوتا ہے ان کو ابھی بھی یہی گائیٹ کر رہتے ہیں سمندر پہ کر لیتے ہیں ایک ڈیٹ نکالتے ہیں یہ آٹفٹ کرتے ہیں میں اپنا وہ لے آنگا اور مطلب کافی تک وہ بینیفیشل بھی رہا ہے جیسے آپ نے بتائے کہ ویسے پاکستان میں کراچی میں خاص طور سے بہت زیادہ کلہ تا ہے شوٹنگ لوکیشن وہاں پر ڈراماز بھی ایک میرا گانا تھا ظالم نظروں سے ہم نے مکلی میں شاید شوٹ کیا تھا آدھے ہاتھ کالے ہو گیا دھوپ اور گرمی لو چل رہی ہے اور پہنچ گئے لیکن ٹیم یہ میں بات سے سنگر کے لیے نہیں کر رہا وہ جو لوگ ایک انڈسٹری جو کہ تقریبا بن چکی بھی تھی ڈیریکٹر بھی ہے اس میں فلاں بھی ہے اس میں کیمرمن بھی ہیں اس میں اسسسٹنس بھی ہیں اس میں موڈلز بھی ہیں ہر طرح کی یہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا سب کچھ اس کو کرنا اور کم بجٹ میں کرنا یہ پاکستانی پاپ انڈسٹری کی اس وقت یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی اور اس میں سب انڈولز تھے اس میں بیچ میں آپ نے ڈالنا شروع کر دیا کانٹا لگا سمجھ رہے ہیں ہماری پبلک نے ہر طرح کا میوزک ہر دور میں ہر سیچویشن پہ اچھا لگتا ہے وہ بیچ میں جب آنا شروع ہوا تو لوگ انکمفٹبل ہونا شروع ہوئے کیونکہ یہ بہت اچھی انگریزی بولتے تھے اور ہم سب جاہل تھے تو ہم میں تو کچھ نہیں پتا تھا ہم نے تھوڑا بہت شور کیا یہ کیا ہو رہا ہے کدھر ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے سب کچھ اور وہ دیکھتے دیکھتے میں برباد ہوتے وہ دیکھی ہے کہ وہ چینل بند ہونا شروع ہو گئے یا لوگوں نے کہ کچھ بھی کر لو یار یہ والا حساب ہو گیا تو ہماری جو ایک میوزک سیٹ تھی اور یہ نہیں کہ اس میں صرف پاپ ہے اس میں لوگ بنگڑا بھی آرہے ہیں اس میں فلاں بھی آرہے اس میں کسی کا سلو گانا بھی آرہ ہے پوری انڈسٹری پورے albums پوری releasing companies وہ سارا کچھ اس حساب اچھا with that علی بھائی تھوڑا سا ہمیں fashion کی طرف آنگا usually ہم نے ایک چیز observe کیا ایک trend دیکھا تھا کہ جب singers خاص اور sister جنیت بھائی ہو گئے جب وہ hit ہوئے انہوں نے اپنے clothing brand شروع کیا جنون اس کو follow کر رہے تھے یا اس وقت جو تھے options limited تھے جس میں usually جو artist تھا اس کو ایک اپشن نظر آرہ تھا اپنے جو portfolio تھا اس کو expand کرنے کے لیے ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کیا ان کے یقینا بڑے بڑے نام تھے اور ان کو اچھی teams ملی انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا یہ کوئی انہوں بات نہیں ہے انڈیا میں بھی ہوتی ہے ویسٹ میں بھی ہوتی ہے تو یہ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے والے دور کے لوگ جیسے میں بہت زیادہ پروپرٹی میں مجھے لگتا تھا میں مزا آتا تھا میں انویسٹ کرتا تھا انجینئر ہم سے پہلے والے پتہ چلا اتنے 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 کام کیے میں لیکن خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کان کو ہاتھ لگا کے بول رہا ہوں میں جب ان کو ضرورت پڑی تو معلوم چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ والے لوگ فلم سٹارز میں بھی دیکھے اور میوزک انڈسٹری میں بھی دیکھے میوزیشنز کو بھی دیکھا اس طرح سے پھر وہ جب خاص طور پہ خاص طور پہ جب کوئی آپ کی امداد کرنے کے لیے میں کہت یا اللہ اس سے پہلے ہی اٹھا لینا یہ والی سیچویشن تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں چلے اس کے پیچھے یہ بھی ایک ریزن رہا ہے کہ ہماری ایک بلکل لیس پرائیوریٹی اس کو سمجھا جاتا ہے جس طرح آرٹسٹ اپکے ہیں خاص طور سے میں اگر بات کروں بولی ووڈ یا ہمارے ہولی ووڈ کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ پوری پوری ٹیمز ہوتی ہیں دیجیٹل ٹیمز تو نہیں کیا فلا نے سپورٹ نہیں کیا لیکن آپ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹائم پر ضروری تھا کہ اس طرح کی سکول ہماری ہونی ضروری تھی تاکہ آرٹسٹ آپ نے جو پیک ٹائم تھے اس پہ بھی کچھ انویسمنٹ کی ویڈ 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 بھائیوریٹ بھائیوریٹ آپ لوگ میں تو اتنا کمپوٹیشن بھی تھا لیکن کیا ہم لوگ تھے اس لیول پہ کہ ہمیں سمجھ آگئی تھی کہ کیا ہو رہے ہم لوگ کے ساتھ ارلی نائنٹیز میں جب ہم لوگ ہیٹو ہونا شروع ہوئے ہر گھر میں ہی پہنچ گئے پاکستان میں اور ہندوستان بھی آئیں گے تو پھر وہ یہ پھر مانگیں گے یعنی ایک حساب کتاب بنائے ہوا تھا سوائے چند بہت عالی لوگوں کو چھوڑ کے تو ہمیں ایک دفعہ ہم نے مجھے یاد ہے سجاد علی کے گھر کی چھت پہ کلفٹن میں سجاد علی میں اور جنید جمشید ہم لوگ آپس میں ہم لوگ اس دور میں یعنی سوچیں دل دل پاکستان آ چکا تھا بیبی آ چکا تھا پرانی جینز آ چکا تھا ہم میکا سٹارز تھے اور ہمیں شاید کہیں پچیس ہزار پہ یا کہیں پندرہ ہزار پہ شوز کرنے پڑتے تھے اور یہ ہمیں اٹکایا ہوا تھا ہماری ڈیمانڈ ہے پیسے نہیں مل رہے اور یہی والی ساری بات کہ وہ مینجمنٹ نہیں تھی آخل نہیں تھی ہم تینوں نے اپس میں ایک دوسرے کو فون کیا اور ہم نے کہا یار اگر میں نہ کر دوں گا جنید چلے جائے جنید نہ کر دے سجاد علی چلے جائے یہ آگے تو سجاد علی اس کی چھتے بیٹھ ہم نے یہ آپس میں ایک ہ کیا ہم نے کہا یار دیکھو بات یہ ہم یہ لے رہے اب ہمیں یہ لینا چاہیے جو ایک بہت بڑی چھلانگ تھی اور ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں کوئی بھی ہمیں کال کرے گا ہم نے نہیں جانا ہمیں یہ پرائس چاہیے یہ صرف یہ ہی سوچ تھی کہ بھائی اب بھی کمائیں گے تو کب کمائیں گے آج اگر چار لوگ دیکھ ہم لوگ چھ مہینے تک گھر بیٹھ گئے nobody was booking us اک دکھ کو چھوڑ کے جہاں پر واقعی چاہیے ہی تھا ہم لوگ گھر بیٹھ گئے اور پریشان ہونا شروع ہو گئے اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاک کیا وہ بڑھتے ہی چلے گئے اس دور کے حساب سے اور ہم نے لوگوں کو بتا دیا اور جب ہم نے یہ کیا میوزیشنز نے اپنے پیسے بڑھا دی جو اس وقت سنگرز پانچ ہزار دس ہزار لے رہے تھے انہوں نے چالیس ہزار کر دی ایک موومنٹ جو ہے آپ کو خود بھی کبھی وقت میں سوچنا پڑتا ہے جو نائنٹیز کے دور کے جو لوگ تھے ان میں یہ عقل آگئی تھی کہ بھائی کوئی نہیں کما کے دینے والا جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے تو یہ مینجمنٹ جو تھی اس دور میں ہمیں تھوڑی سی آسان ہو گئی تھی اور کیونکہ ہمیں سپورٹ ملتا تھا ہمارے چینلز کا اور پھر وہ ایف ایم شروع ہو گیا تھا اب ایف ایم تو چوبیس گھنٹے اس کو گانے چاہیے جو گاڑی میں بیٹھ رہے وہ ایف ایم لگا رہے وہ یہ بھی ارلی نائنٹیز کی بات ہے تو اس چیز کو میں نے جو مینجمنٹ ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے اور پھر گھر کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور بس ابھی یہاں پرفارم کر رہے ابھی ملتان جا رہے ہیں بھی فیصلہ بات جا رہے ہیں بھی یہ ہے بھی رات میں چاہ رہے ہیں بس جو بھی ہے وہ جمع کراتے جا رہے ہیں اور میری ماں اور میں نے مل کے اللہ کا شکر ہے ہم بھی we've saved some money جب ہر وقت تو وہ نہیں رہتا لیکن کم سے کم did you ever realized کہ یہ fame is going to fade away یا شروع سے یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی کہ this is not going to fade away and this is forever یہ چیز کا realization بھی بہت important ہوتا ہے at the right time when you are actually at the peak of your career میں نہیں معلوم تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا یعنی یہ پتا تھا کہ ہم لوگ hit ہو گئے یہ پتا تھا لیکن میں سچ بتاؤ اتنے innocent تھے ہم لوگ کہ ہمیں نہیں پتا تھا بھائی کہ کس level پہ آج کبھی لوگ ملتے ہیں یہاں امریکہ میں ہوں شوز وغیرہ کرتا ہوں کبھی کوئی ملتے ہیں تو وہ لوگ جب بتاتے کہ ہم آپ کی جو فلاں گانا ہے وہ اس وقت ہم ڈی ایم سی میں تھے اس وقت ہم فلاں تھے اس وقت ہم لمس میں تھے ہم فلاں تھے جہاں بھی تھے اچیسن میں تھے تو ان کی میموریز ہیں اس کے ساتھ لیکن ہم یہ سچ بتاؤں گھر میں بھی کوئی مطلب value تو بہت تھی لیکن کیونکہ چار بہنے تھی تو وہ کبھی فون بھون رات میں آ جات تھا اچھا with that یہ بہت important آپ نے ایک concern ریس کیا ہے لوگ جان بھی چاہیں گے to date currently is very easy we have seen کہ کافی جو artist فین سے بھی شادی کی ہو تو coordination بہت easy ہے تو آپ بتائیں کہ dating back in 90s and early 2000s how difficult was it یا بہت آسان تھا coordination کیسے ہوتی تھی یہ تھوڑا سا بس crack کر بتائیں ابھی فلال یار بھونکو والے فون آتے تھے نا کچھ پتہ نہیں اس دور کہ تو تم نہیں تھے تم سمجھ نہیں سکتے اس بات کو اب دیکھیں date پہ جانا بھی ضرور ہی ہے you are young and you have been followed by female کچھ نہیں پتا انسٹا پہ کوئی تصویر نہیں دیکھی کچھ ہوا اکثر بھوک پہ بروسہ کر لیا آواز سے نا ایک idea ہو جاتا تھا لیکن کہیں کہیں ایسا آواز and خاصور جو آپ ہو کی اس طرح کی feel کے بعد آپ کسی سے ملنے گئے ہوں اور وہاں پہ ایک completely opposite جو آپ نے expect کیا وہ بیسکلی آپ ملا ہوں ایسا ہوا میں ویسے اس طرح کا بہت یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑے شو کرنا چاہ رہا رہا بہت اس طرح کا تھا نہیں کی ہمیں ویسے جا جاتے ہیں لیکن یہ فرشتہ تو نہیں ہے جھوٹ بول نہیں کیا بات ہے لیکن ایک آواز مجھے بہت اچھی لگتی تھی اکثر اور بہت سلام دو اچھی ہو گئی تھی سب سے پہلے تو امی سے گزرتے تھی صرف امی کے کمرے میں فون ہے پپو بات بول میں جیلی ایدر کہتے بھی پپو فون لول تو بہرحل اس ماحول سے نکلتے بات کرنا پہلے تو اور اس طرح کی کال زیادہ جو آتی تھی وہ لڑکیوں کی جو آتی تھی وہ آپ کیسے ہیں آپ کا اگانہ میں آپ کی بہت فین ہوں تو وہ امی کی دوستیں زیادہ ہو جاتی تھی خدمت بھی امی کی کچھ لوگ اس طرح آکے امی کو زیادہ طائف ملتے تھے مجھے کم ملتے تھے تو وہاں سے ایک دفعہ کیا ہوا ایک آواز جو تھی وہ بہت پیاری آواز تھی اور مجھے یاد ہے گلیمر ون نیا نیا بنا تھا تاریخ روڈ پہ تو میں کسی طرح کوڈنیٹ کیا اپنے فون پہ کوڈنیٹ کیا ٹائم میں سیٹ ہوئے اور میں وہاں پہ اپنی گاڑی میں جو تھا وہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کچھ جو بھی گاڑی آئے گی یا کچھ بھی تو بات جو تھی وہ کافی خطرناک طریقے سے مجھے شوق کیا اس نے کہ کبھی آواز پہ نہیں بھاروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ میں دیکھا ایک رکشہ آیا بڑا بڑا آتا والنا ایک رکشہ آیا اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں سوائے رکشے کے سارا کچھ دیکھ رہا ہوں اور دھوپ تھی اچھی خاصی کافی گرمی بھی تھی میں نے دیکھا کہ چاہ کا جو کلر یلو ایسے کپڑوں کے اندر پیلے کپڑے پیلے کپڑے شارٹ سلیوز ہاتھ پہ بال اور ایک میں بتا نہیں سکتا جو ایک ایزیان سٹانڈر ایڈوٹی کا اس کو فلفل نہیں کر رہی تھی جتنی ہم جائیں گے وہاں پہ بڑا سٹائل ہوگا لوگ بھی ہمیں پہچان لیں گے میں نے کہا مجھے نہیں پہچان ہو یہاں پہ کبھی کبھی یہ ریئر incidents ہوں ہیں but normally یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ویسی جہاں کہیں جاتے تھے تو سکول کالج جو بھی فین ہوتے تھے وہ ہمارے بیچے بہت بھاگ دیتے اچھا علی بھائی with that آپ کی attention لانا چاہوں گا ایک serious issue کی طرف خاص طور سے جو music ہوتا ہیں musicians ہوتے ہیں ان کے جو مختلف concerts ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ drugs کا بہت زیادہ overuse بھی ہوتا ہے and خاص طور جو music festivals دنیا بھر میں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز بہت common ہے ہم نے دیکھا کہ پاکسان جو institutions ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز بہت common ہو گئی ہے اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے concerts میں خاص طور سے جب اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہوئی and جب اس طرح کے substance آنا شروع ہوئے back in those days that was not common لیکن جب وہ آنا شروع ہوئے کس طرح آپ نے اپنے آپ کو بچایا یا خاص طور سے آپ کیسے کیا سٹیپ تھے کہ آپ نے ان چیزوں میں انٹریس زاہر نہیں کیا کیونکہ یہ چیز کی ریلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ترم پہ جو میں بات کی تھی کہ at the end of the day گھر جانا ہوتا تھا سب سے پہلے تو زین میں یہ تھا یہ کہ ہم بہت زیادہ شریف تھے ہم نے کبھی کسی سے ملے نہیں ہم نے کبھی پاٹی نہیں کی یہ زیادتی کی بات ہوگی مطلب کیوں جھوٹ بولے بات فرشتے نہیں تھے بھائی انسان تھے اچھا اور انسان ہی سیکھتا ہے step by step phases ہیں جس سے انسان گزرتا اور پھر کہیں پر پہنچتا ہے 18 سال کے 20 سال کے لڑکے کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اگدم یہ علامہ اتر کر آجائے نہیں ہو سکتا تو ہم نے سب کچھ دیکھا لیکن میں تو ان میں سے تھا کہ مجھے یاد ہے پہلے HMB انڈیا نے جب مجھے بلایا نا سی روک ایک ہوتل ہوتا تھا انڈیا میں بامبے میں تو میں کسی شو کے لیے گیا کافی موویز میں دکھائے گیا کافی موویز میں ہوتا تھا اور اکثر وہاں پہ جو ہے وہ ہیروین لمبا سا ایک تہل کے واپس آ رہی ہیں ہیروین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ بہت وہاں پہ شوٹ ہوتا تھا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کمرہ دے دیا سی روک کے اندر کوئی سویٹ ویٹ دے دیا بھائی میں ایک کمرے میں پانچ لوگ رہنے والے جو ہیں ان کو اچانک تو یہاں سے ہم نے شروع کیا تو یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے اب جیسے سگریٹ ہے پرانی جینز میں جب میں نے وہ پی ہے وہ سگریٹ پینا تو مجھے وہ پگڑنی بھی نہیں آتی تھی کہ وہ پگڑنی کیسی اور پینی کیسی ہے اور یہ بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں محلے میں جہاں پہ شوٹ اور یہاں تک جو پہنچے اس میں کہیں نہ کہیں ایک ٹریننگ تھی ایون دین کہ ایک ایج پہ آکے ہمیں جب نظر آرہا تھا ہم نے بہت پارٹی بھی کی اس میں جھوڑ بولنے کی کیا ضرورت ہے تو پاپ سٹار اور کیا کرے گا پاپ سٹار ہیں ہمارے ساتھ موڈلز بھی ہوتے تھے ہوتی بھی گھومتے تھے آتے جاتے تھے اس طرح سے ہم گھومتے تھے اور ہم ایک دوسرے کو ضرور یہ پتہ ہوتا تھا کہ گھر جانا ہے بس کر لینا مستی واپس جانا تمیز سے جانا کبھی بھی اور نہیں ہوئے کسی چیز میں اور لیٹر ایج میں بلکل بکواس یہ کیا ہے بلا وجہ پاگلوں کی طرح ٹن پڑے ہوئے نہیں ہونا ضرورت نہیں ہے آپ تو آپ پروگریس کرتے ہیں میں بلکہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں عوام سے بھی کہتا ہوں فیملی سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بھائیہ کسی کو بھی جو ہے وہ فرشتہ مت جاننے کی کوشش کریں ہم سارے انسان ہیں ساروں سے غلطیاں بھی بہت بہت ہو جاتی ہیں بونگیاں بھی ہم بڑی بڑی مارتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے اوپر توجہ دیں خود آپ کیا ہیں آپ زیادہ ڈرکس کریں گے زیادہ الکوہل کریں گے یہ صحیح نہیں ہے سسٹم بتا دیتا ہے اور آپ کو پڑھنا لکھنا بھی چاہیے دیکھ لیں کر لیں تمیز آپ خود ہی آجائی کسی 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 میں آنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنے راک سٹار کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع ہو جائیں ہم دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ سو میں سے سو ہی یار یہ اچھا بندہ یار یہ فلا جو آرٹس تھا یار یہ اچھا بندہ ہے most of them وہ training اللہ کا شکر ہے اچھی رہی اچھا with that what we have observed these days کہ جو attention span viewer کا audience کا listener کا وہ کافی کم ہو گیا usually ایک ہی سنگر کے جو سانگز وہ شاید ایک ہفتے اتنے زیادہ سنے جاتے ہیں کہ ہر جگہ وہ چل رہا ہو چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ club ہو یا کوئی بھی friends gathering ہو یا wedding events ہو میں چل رہا ہو گا and right after a week or a month sometimes not even a month وہ survive نہیں کر فنکار different طریقے سے سوچ تا تو اس کا music کسی کا ہی الگ ہوگا جو میڈیم ہے وہ بہت بدل گیا ہے وہ آگیا ہے آپ سب social میڈیا پر یہ والا آگیا ہے وہ جو ایک filtered چیزیں لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی اس وقت کے لوگوں میں وہ اور اس میں مجھے یہ فرق نظر آتا ہے کیسے میں اپنا گانا چلوا دوں گا چلی نہیں سکتا ایک تو distractions آپ نے صحیح کہ بھی بہت ساری ہیں میڈیم اتنے سارے ہیں سیم چیز کے اوپر دوسری ریل پر چلنا شروع ہو گیا اور لوگ بھی اس کو تفریح میں لیتے لوگ بڑا مزا آتا ہے اب لوگ ایک serious گانا کیوں سنیں گے بہت زیادہ ان کو اچانک کوئی ایسی comedy چیز نظر آ گئی جو صرف 30 second کی یا ایک minute کی ہے اور وہ شاید چلتے بڑھتے بنا دیا ہے کسی نہیں تو جو آپ کا criteria set ہو گیا وہ یہ ہے کہ کتنے million hits ہو ہیں کتنی viral ہو یہ نہیں کہ چیز کتنی اچھی ہے یا اس میں کتنا weight ہے بس وہ hit ہو گئی ہے اب وہ کچھ بھی چیز ہے بھائی ہم جو کام کرتے تھے اب ابھی بھی اگر کچھ کرتے ہیں تو دس لوگ اس میں involve ہوتے ہیں کہ بھائی کیا گائیں گے music کیا ہوگا composition کیا ہوگی اس کے بعد پھر وہ producer اسے سنے گا پھر وہ director اس کو سنے گا پھر وہ اپنی دس چیزیں نکالے گا پھر لوگوں تک پہنچے گا اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کچھ بھی گا رہے ہوں آپ کو بس ڈال دینا ہے اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں چلی بھی جاتی ہیں ایک ہفتے میں بھی نکل جاتی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں زندگی بھر کے لئے آمار ہو جاتی ہیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو میڈیم ہے وہ آگے ہے یہ گھر گھر میں پڑھا ہو ہے اب لوگ تفری میں دیکھ رہے ہیں وہ value جو ایک album کی ایک song کی ہوتی تھی یعنی آپ کو جانا ہی نہیں پڑھ رہا نا اس نہ خریدنے کے لئے جان پڑھ رہا ہے کچھ بس ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ابھی یہ ہے مسئلہ اچھا coming to the acting side of your career میں اکثر interviews میں لوگ کو دیکھا شاید میرے اس آپ سے کرنا بنتا نہیں لیکن still people have usually questioned you کہ آپ جو acting career وہ کیسا رہا آپ نے بہت کم acting کی میں نے جب بھی آپ سے بات کی میں اس کو دیکھ کہ acting آپ نے جس طرح لوگ شاکیا کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ acting کو اس طرح کے 1990 کے ڈراما کی بات کریں یا آپ نے جب وجہات رعوف کا ڈراما کیا تھا اس وقت بھی آپ نے کبھی بھی اس career آپ نہیں کیا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیوں ڈرامے کم کیے تو relate میں اسی سے کروں گا کہ ڈرامے تو آپ نے کم کیے آگے بھی کچھ جو ڈراما تھا اس میں کافی لمبا گیپ آیا آپ کے کچھ گیپ کے بعد ڈرامے آ رہے تھے تو آپ کیا fun script جس طرح آپ نے بعد میں کرنی شروع کی اس طرح کی چیزے دیکھ رہے تھے یا آپ کو کوئی اچھے سکرپ سمجھ میں نہیں آئی جس کا آپ نے سمجھا کہ میں involved ہوں اس کے ساتھ دیکھو پہلے تو ڈراما زیادہ تر کیا کیونکہ جیسے چاند رات ہے اید آ رہی ہے تو وہ ایک اید کا پلے بڑا مشہور ہوا کرتا تھا آنا ہی ہے لوگوں نے دیکھنا ہی ہے تو اس میں اکثر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ٹی وی ڈریکٹرز ہمیں کہہ دیتے تھے کہ یہ کر لو اور ساتھ میں وہ گانا بھی اور میں نے دیکھا دوستی کے بیس پہ زیادہ ہوا ہے کوئی دوست آپ کا ڈائریکٹ کر رہے تو اس نے آپ کو ریکویس کی تو آپ نے کر لیا بلکل انہوں لوگ کے ساتھ نے نے ویسے بھی شاید کبھی کام یا تو نہیں کیا یا کم کیا بہت بھی کم کی یعنی آٹے میں نمک جیسا حساب ہوگا لیکن اچھے پروجیکٹ کرنے کا مجھے موقع ملا اقبال انساری صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا سائرہ کازمی کے ساتھ کام کیا اور جو اس ساتھ میں بس ایسے سال میں ایک دفعہ کوئی عید کا ڈراما آ رہے اس میں انہوں نے مجھے کاسٹ کر لیا آگے کوئی ایک آدمی نہیں سیریل کر لی میں نے تو سچ بات یہ کہ بھاگتا تھا کیونکہ پی ٹی وی سے چیک آ جاتا تھا پندرہ دن کی رہیسل اور دس دن کی شوٹ کرنا ہے اور چیک آنا ہے شاید سترہ ہزار روپے کا اور جب ہم شوز کر رہے تو ہم بہت لاکھ روپے بنانا شروع ہو گئے تو یہ ایک اوویس سی بات تھی کہ اتنے دن ہم کیسے دے سکتے ہیں تو کبھی محبت میں ٹیلی فلم کر لی یا کوئی ڈراما کر لیا اتنا کیا لیکن اب مجھے دو تین بار بہت اچھی آفرز ہوئی ڈرامے کی جو کہ انفورچنٹلی میں زیادہ ٹائم کیونکہ سیریل تھی اور سیریس کام تھا تو میں نہیں کر سکا ٹائم کی بارہ بارہ گھنٹے کی آج کل تو شفٹ ہیں ڈرامے کی اور سیریس بزنس لیکن ابھی میں پاکستان جا رہا ہوں تو کچھ اور آدھا ہے کرنے کا آگے کروں گا ضرور ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو میں کامیڈی وغیرہ زیادہ کر لیتا تھا یا تھوڑے سے یہ رومانٹک ٹائپ چاند رات پہ مگنی ہو جائے گی چہرے تھے لیکن ابھی مجھے کچھ سیریس پروجیکٹ دو تین بار ہو چکے تو ابھی جب میں جاؤں گا پاکستان تو کوئی نہ کوئی پروجیک ضرور جو آپ کی نئی آلیبم ہے دل سودھ کر لیا اس کو غلط پرنانس نہیں کر رہا ہوں اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ آپ نے پوری جو کمپوزیشن ہے وہ یہیں کی ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ انوالو تھے اور کتنے گانے ہیں توٹل ابھی یہ ایک چھوٹی سی کوشش یہیں امریکہ میں رہ کے کی ہے امریکہ میں شوز بھی کرتا ہوں اور کافی عرصے سے جو آپ کے فانز بغیرہ کبھی ملتے تو وہ کہتے ہیں کہ سنگلز تو میرے آف این آن کبھی آبی جاتے تھے لیکن آلبم واقعی کافی مشکل کام ہوتا ہے تو میں نے امریکہ میں بیٹھ کے پانچ سانگز کو کمپائل کیا اور ان کو میں نے ایک پاپ کی ہی شکل دی بھی ہے وہ پورا آلبم دل سودہ کر لیا لیکن کچھ لوگ پاکستان سے جیسے اگر مجھے کوئی اس کا تھوڑا میوزک کرانا ہے یا مجھے کوئی اور ڈابنگز کرانا ہے گٹاز کرانا ہے مکس کرانا ہے اب تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں پہ موجود ہوں تو اس میں جو ہیں یہ امریکہ میں بھی شمال ایک میوزک ڈریکٹر ہیں کافی اچھے میرے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی کام کی ہے پاکستان میں احاب اختر ایک بہت زبردست میوزک پروڈیوسر ہیں تو وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کے اندر دو تین دھونوں کا اور جس انداز کی گائی کی ایک پاپ انداز کی پریزینتیشن ہوتی تھی تو وہ ان پانچ سانگز کے اندر ہے دل سودا کر لیا میں اور کامپوسیشن میری ہے میں نے ہی اس کو لکھا بھی دل سودا کر لیا یہ جا میں محبت آنکھو بھر لیا دل سودا کر لیا تو ابھی دیکھیں لوگوں کیسا لگتا ہے کمپلیٹلی وہ ہیں کہ مجھے اس چیز پہ نہیں آنا کیونکہ ایک انسیڈنٹ ہے وہ بھی ہم شکر کریں گا آرڈینس سے اس سے لگتے کچھ یاد آیا کیونکہ میں ابھی تک بھی بہت زیادہ کوئی مجھے نہیں پتا ہے بہت ساری چیز یہ ریل اور انسٹا پہ کیا سے پروموٹ کرنا ہے کیا چیز ڈالنی ہے تھوڑا بہت کر لیتا ہوں لیکن میرا پہلا واتس اپ تم نے مجھے ڈاؤن لوڈ کر دیا میں ایسا ڈر رہا تھا اپنا فون دیتے وے تمہیں اس میں سے بوم بلاس نہ ہو جائے مجھے مجھے یاد آیا کہ میرے اس آلوم میں انہی کی کانپوزیشن ہے وہ انہی کے لیرکس ہیں اور کچھ فین سے بات ہو رہی ہے اس کی بیک اینڈ سٹوری تھوڑی سی میں بس ویورز کو بتا دوں کہ جب میں نے آپ کہا تھا ہماری کانپوزیشن اس میں رات میں بیٹھے ہوئے تھے میں کہ واتس اپ ڈالنے لی بھائی آپ ڈاؤن جو آپ کے پرانے شاید کانٹیکٹ اور دوست تھے انہوں نے آپ کو اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ شاید کانیڈا یوکی اور مختلف کانٹریز میں تھے دیکھو ٹیکنالوجی تو اس کے بغیر آپ کیسے رہیں گے یہ مولا علی کا کال ہے کہ جو نئی جو جنریشن ہے کوئی بھی ہمارا پراجیکٹ آ رہا ہوتا ہے کوئی بات ہی کہنی ہے کبھی بہت دماغ خراب ہوتا ہے ایسے کوئی میسج آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے بھئی کیا کر لیا تیری جائیدار لے لی میں نے کیا کر لیا اتنا بھی کوئی ہرش ہو سکتا ہے تو میڈیم کیا ہے اسی پہ جواب دینے کہ میرے بھائی تھوڑا ہو لے کیا ہو گیا ایسا اسی پہ آپ کمیونکیٹ کر سکتے تو وہ واتس اپ تم نے مجھے کر کے دیا اور اب تو واتس اپ پورا ایک چینل بن گیا واتس اپنے جو ویورز ہیں ہماری جو آڈیونس ہوں ہم یہی سٹوریاں ڈال لیں اور اب اتنا ڈیفکل ہوگا کہ آپ فیس بک پہ بھی آنی ہے تو لنگڈن پہ بھی آنی تو ٹوٹر پہ بھی آنی ہے تو آپ ایک مینجر کیا تو ضرورت ہے جو کہ آپ چیز کریں یہ سب چیزیں دیکھیں کیونکہ کیونکہ پورا ٹائم تو اسی میں ابھی بھی مجھے بلکل نہیں خاص طور پہ میرا انسٹرگرام اگر لوگ کوئی دیکھ رہے ہیں تو مجھے خود ہی دھونڈ لیں کیونکہ میں آپ کو دھونڈ نہیں نہیں آپ کا ایک ایک ویڈیفائیڈ اکاؤنٹ ہے انسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ بھی ایسے ہی ہے تو فیس بک والے میرے بہت پرانے چلے آرہے اور اس میں بھی تمہاری طرح کہ میرے ایک بھائی ہیں تحسین اسلام ٹھیک ہے وہ میرے بہت سارے یار میں کیا اس آدمی کو سلام کروں اس کے پاس میرے ایک ایک آبوم ہے یعنی کیسیٹ سے لے کے سیڈیوں سے یوٹیوب بھی اسی دور کا بنایا بھائی میں نے کوئی جان نہیں لگائی کچھ گانوں سے چل پڑا کچھ تھوڑا بہت نہیں بھی چل پڑا تو میں کہ رہا ہوں بھائی مجھے کیا ہے میں کون سا اب اس دور کو پورا گزارنے کے بھائی جتنی سوچنگ آپ نے دیکھی ہے خاص طور سے جو آپ کے ایج بریکٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کہ 360 ہوتی بھی چیزیں رائیٹ فرم انونشن آف سیل فون اور پھر سیل فون آنا پیجر سے سیل فون سیل فون سے اب واتس ایپ سے بھی آگے چیزیں اے آئی کی مدد سے بہت اور زیادہ کسٹاز ہاں دیکھو اب جو آج کی جنریشن تک ہمارے جو تھوڑے بہت گانے پہنچے ہوئے ہیں وہ جیسے پرانی جینز کا ذکر کیا یا ظالم نظروں سے کیا یا چان سا مکڑا یا جو بھی گانے ہم انہی کے اوپر کافی کچھ آج بھی ہم نے کر لیا ہوتا ہے جہاں تک 360 ڈگری کی تم بات کر رہے تھے میں کبھی کبھی اپنے اوپر خود بھی بہت ہستا ہوں اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا میرے مولا یہ یعنی اتنا سفر کرنا یعنی سفر اردو والا بھی انگریزی والا بھی گھومتا 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 میوزک میں ہی کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرتا وا میں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور سچ بات بتاؤ کہ جو بھی میں نے کیا جتنے بھی میں نے کام کی چاہے میں نے فلم کی ہو چاہے میں نے کوئی گانے گائے ہو چاہے میرا کوئی چھوٹا اپنے کسی پرسنل کوئی ایسے ایموشنل آپ کی لائف کے ساتھ کچھ ایسا ٹائم ہوا نہیں کرنا میوزک اور اسی وقت ڈیسیزن لینا ہے مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہے اچھا پھر جب آنا ہے اب سمجھ میں آگیا کہ اللہ ایک فیز سے گزار رہا ہے آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے وہاں سے گزر کے اب پھر یہ کہنا کہ بھائی میں تو میوزک کر رہا ہوں very well it's not easy it's not easy trust me ہمارے ہاں اتنے معصوم لوگ ہیں کہ وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا اوہ بھائیہ میں نے یہ کہا تھا لیکن آپ نے بھی تو کبھی کچھ بہت کچھ کہا ہوگا اور پھر move on کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو میری یہ پوری جو جرنی ہے جانرہ دیکھو اور سیکھو کیونکہ سیکھنے کا عمل جس دن آپ نے within yourself hit ona ایک ڈیفرنٹ چیز ہے سیکھنا ہر اس دور میں کیونکہ اتنے hits ہیں ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائیہ تم اپنے پچھلے ہی گاتے رہو نا اگر تمہیں نئے گانوں کی بھی ضرورت نہیں میں نے کہا بھائی نئے گانے اس لیے کہ زندگی بھی سوشل میڈیا کی اور سب کی تمہارے پروگرام کے تھرہ جہاں انڈ اتنا ہو رہا ہے تو وہاں پہ میں اپنے ان تمام فینس کو بھی دل سے کہنا چاہتا ہوں شاہد کچھ لوگوں کو تو ویسے بھی کبھی کہا ہوگا کہ آرٹسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے ہار فیلڈ ہوتی ہے آرٹسٹ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ مشین نہیں ہے گلہ ہے پتہ نہیں کسمت کا کھیل ایک الگ ہے جو میں نے شروع کی بات کی تھی کہ اللہ آپ کو کہاں سے اٹھاتا ہے کہاں لے کے جا رہا ہوتا ہے you don't know absolutely تو اس میں میں نے بہت زیادہ مشکلات بھی دیکھی لیکن at the end of the day آج اب امریکہ میں ہوں لیکن دنیا بھر سفر کرتا ہوں اگر کوئی ناراض ہے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں بھئیہ جس کو میرے گانہ چھوڑنے سے تکلیف ہوئی تھی اس سے بھی معافی اور جس کو میں واپس آ گیا ہوں اور اس سے تکلیف ہو رہی ہے اس سے بھی معافی بالکل کیونکہ آپ کوئی بھی نہیں ہوتے کچھ کسی کو بولنے والے یہ ان کی feelings ہیں ان کے emotions ہیں اب مجھے نہیں پسند کرنا چاہ رہے اگر چند لوگ سو میں سے اگر دس یا بیس یا پچیس نہیں مجھ پہ belief کرنا چاہ رہے تو نہ کریں باقی جو پچھتر لوگ رہے گئے اسی لوگ رہے گئے وہ سمجھ دار ہیں یا ان کو شاید اگر وہ پوائنٹ ویو سمجھ میں آ جائے تو میری زندگی بس یہ ہی ہے ایک میزیشن ہی ہوں میں جو کہ ایک گلی سے شروع آ تھا اور امریکہ میں پہنچ گیا ہے living my life happily with my beautiful wife three beautiful daughters one I lost میرا میٹا but life move on کر گئی سمجھ آ گیا اللہ نے دکھانا تھا بھئی یا اس ٹائم نہیں گانا تھا تمہیں ایک چھوٹی سی آزمائش سے گزرنا تھا وہ ٹائم گزر گیا آج الحمدللہ ہر چیز ہی کر رہا ہوتا ہوں اور اکثر لوگ مجھے بول بھی رہتے ہیں بھائی جان کچھ چھوڑ بھی دو thank you so much علی بھائی it was a pleasure having you very heart to heart conversation ہماری جو ٹیم تھی اس نے یہ ہمیں ریفرنس کیلئے سکرپٹ دی تھی جس کی ضرورت ہی نہیں پڑھی ہے ہمیں یار you did so good میں یقین کرو پہلی بات تو یہ کہ میں میں ایسی بات کرنے کے لئے تیاری نہیں ہوتا کبھی مجھے بالکل آئیڈیا ہے مجھے اگر کوئی مارننگ شو میں ادھر ادھر کوئی لیا ہٹی ٹی ٹاٹا کرنا ہے دو منٹ کر لیا but this is 100% credit goes to you کہ اتنا politely اتنے مزے سے تم نے جو ہے وہ ساری باتیں کی اور میں نے ایسی باتیں بہت سارے لوگوں سے کبھی اپنے دل کی بات کہی بھی نہیں لوگوں کی بہت سنی میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ کیا گزری ضرورت نہیں کیونکہ اللہ نے تو ایک شان دکھائی بھی ہے اس کی blessings ہمیشہ ہیں تو بس کاموشی زندگی گزارنی ہے thank you so much Ali بھائی thank you once again for being part of this podcast and with that ہماری جو audience ہے جو آج ہمارا podcast دیکھ رہی تھی کیا چیز اچھی لگی کیا چیز بری لگی you can definitely leave us some comments and خاص اور سے if you have liked any of these things یا کوئی incident آپ کو پسند آیا تو آپ incident ضرور share کر سکتے ہیں اس clip کو لازمی بات ہے with your friends and family and I'll see you in another episode of sapiens experience till then take care ڈی 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 ڈی